یہ مظلوم ہے مسلمان یہ جو وکٹم کرتے ہیں لیکن وکٹم ان کو ستانے والا ہندو نہیں ہے ان کی زندگی میں مصیبت جو ہے وہ مولویوں نے کی ہے جنہوں نے ان ماں کو پڑھنے نہیں دیا اتنے بچے پیدا کرنے وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ بیچاری سرکتا مسین زیادہ ہوئے ہاں دیکھیں نا آج کل آپ کہیں بھی دیکھیں دو بچے تین ہو جاتے ہیں اب اگر اچھے ساتھ بچے ہوں آپ کے اس سوسائٹی میں تو وہ عورت کے اور کیا کرے گی اور جب ماں ہی گھر میں تھکی بھی ہو تو بچوں کی پروریش میں فرق پڑتا ہے یہ ابھی بھارت میں بھی بات چل رہا ہے جن سنکھیا نیندرڑ کانون نہ لیں میں ایک چیز دیکھتا ہوں اس کا ویرود ابھی شروع ہو چکا ہے سوسل میڈیا آپ خاص کر آپ بھی دیکھی رہوں گے اور میں چین میں کوئی عادیس آتا ہے تو وہاں چاہے مسلمان ہو چاہے دیکھیں ہندوستان میں یہ سوسیا کیوں ہاتی ہے پاپیلیشن کنٹرول کی بات کرے نا یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے کہ ٹارگٹ رکھیں گے کتنی آبادی ہونی چاہیے اب بچے دو ہی اچھے کیمپین ہندوستان کی انیس سوسی تھی ہاں ہاں ماہی تھی نا تو چلتے تھے ہمارے پاکستان میں بھی دھائیو خان کے زمانے میں کیا کہتے تھے ہاں کچھ ایسا ہی تھا فیملی پلاننگ پوری منسکر ہاں تو ہمارے دو ایک نارا تھا ہاں تو اب تو ایسا لگتا پاکستان میں وہ جو ایو خان کا دور جسے ہم ڈکٹیٹرشپ کہتے تھے وہ ایسا لگتا کہ بڑا انلائٹن دور تھا کیونکہ اخل کی باتیں کافی ہوتی تھی ٹرپل طلاق اس زمانے میں ختم ہو گئی اب طلاق دے ہی نہیں سکتے تھے کسی کو جب تک کہ لوکل بیڈی ممبر جو بیسک ڈیموکرائٹک وہ تھا وہ کاؤنسل کے پاس آپ کو تین مہینے جانا پڑتا تھا اس وقت تک بات اقتلاق ہوئی نہیں تھی کہ حلالہ ہو یا کچھ ہو اس کی نوبت ہی نہیں آتی تھی اب بتائیے جب ڈیموکرائٹک ہے تو جوٹ پو ٹانک کر لیں فوج نے آکے ایک منٹ میں قانون بدل دیا ایک منٹ میں اور سب چلے گئے گھر خوش پاش تو ہندوستان سارا مسئلہ انڈ میں جا کے بٹوارے گا